السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش رہیے آباد رہیے اپنے اپنے گھروں میں ہستے مسکر آتے رہیے آج میں آپ کے ساتھ چار ٹپ و ٹرکس لے کے حاضر ہوں یوں لائف اینکس ہے بہت ہی آسانیاں پیدا کریں گے آپ کی لائف میں آپ کے کیزن میں پر شرط یہ ہے آپ نے ویڈیو کو پورا واش کرنا ہے پورا دیکھنا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی ٹپ نمبر ون میں کہ جیسے ہی آپ نے سابن پر تیلیاں لگانی ہے کیا میزک ہونے والا ہے یہ بتاؤں گی اور اس کے بعد میں آپ کو چار ٹپ و ٹرکس دین اور بتاؤں گی ٹوٹل چار ٹپ و ٹرکس ہوں گی ایکشلی ہوجہ کیا ہے کہ یہ جو کچن ہنگس کا چینلز ہے یہ آپ کی لائف میں آسانیاں لے کے آتا ہے کوئی بھی ٹپس ہوتی ہیں آپ کی لائف کی بہت مشکل ہوتی ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمیں rulers نہیں ہوتی تو یہ ہنگس جیسے ہوتی ہیں جو آپ کی لائف میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں آپ کے کچن میں آپ کے کھانوں میں کے لائف میں اگر آپ پر چاہتے ہیں آپ کے کچن میں لائف میں آسانیاں ہو تو آپ نے ویڈیو کو پورا واش کرنا ہے پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس سے پورا فائدہ ہو تو سب سے پہلے میں آپ کو سابن کا magic جیسے کہ میں دکھا رہی ہوں کہ سابن کے اوپر مارچس کے تیلیاں لگائیے اور کمال دیکھیں یہ کمال بتاؤں گی اس کے ساتھ میں آپ کو دوسرا کمال بھی بتاؤں گی وہ یہ ہے کہ جب ہم آٹر ڈال کے رکھتے ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی سی ریڈ کلر کی وہ کیا ہوتے ہیں کیڑے سسری ٹائپ ہو وائٹ رنگ کے کیڑے ہو یہ پیدا ہو جاتے ہیں سیکنڈ میں تھائیڈ میں بتاؤں گی میں آپ کو یہ دیکھیں کپڑے ہیں آٹو مشین میں جب بھی کپر سپین ہو کے نکلتے ہیں الجھے ہوتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی ویسلین اور نیل کٹر کا کیا میں جب کیا یہ بتاؤں گی اس سے پہلے جو جو میرے چینل پر نئے ہیں جنہوں نے میرے چینل کو لائک نہیں کیا سسکرائب نہیں کیا تو کر لی جانب کیونکہ یہ بلکل فری ہے بیل انگی پر پیس کرنا مت بھولیے گا کیونکہ اس سے میری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہی ہے ویڈیو کاغاز کرتی ہے اللہ کے پاک نام سے بسم اللہ خوشحام دید ہے تو ٹپ نومر ون ہم نے سٹارٹ کی ہے جناب آٹے کی آٹے کے بالٹی کے اندر آٹا ڈالیں اور کمال کیا ہوگا وہ یہ کمال ہوگا کہ آپ کے آٹے میں سوسریہ نہیں جائیں گی کیڑے نہیں جائیں گے آپ کا آٹا بلکل فریش اور سیف رہے گا آپ نے کڑی پتہ لے لینا ہے ٹھیک ہے جی دو بڑے بڑے کڑی پتے ہیں میرے پاس ڈرائی تھے جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں ان کے پاس تو فریش ہوں گے کسی بھی سیٹی میں کنٹری میں ہے ان کے پاس فریش ہے تو بہت اچھی بات ہے میرے پاس ڈرائی تھے میں نے بیس میں ڈال کے آٹا ڈال دی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جی اس کے سینٹر میں بھی رکھنا ہے تھوڑا سا آٹا میں ادھر کروں گی سینٹر میں بھی اس کو ڈال دوں گی یہ دیکھیں کڑی پتہ جیسے کہ ہم نے بیس میں رکھا تھا سوڑی محفی چاہتی ہوں کیمرہ تھوڑا سا ادھر ادھر ٹپ ٹپ کر کے ہل رہا ہے کیونکہ ایک ہاتھ میں میرے کیمرہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں آٹا وغیرہ ادھر کر رہی تھی تاکہ میں اس میں کڑی پتہ ڈال پاؤں تو جیسے ہی میں کڑی پتہ اس کے اندر ڈال رہی ہوں آٹا میں سائیڈ پر کر دوں گی اس وجہ سے میرا کیمرہ ایک جگہ نہیں ہے سٹ تو سیکنڈ ٹپ میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ جب بھی آپ آٹا ڈالتے ہیں آپ نے بالٹی کو ساف سترا نیٹن کلین کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو سیکنڈ اسی میں آٹے کی ٹپ ہے ہم لوگ گندم پیچتے ہیں پسوانے کیلئے چکی پر آپ کو پتہ ہے وہ چکی میں میدہ مکس کر دیتے ہیں اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی آٹے میں میدہ مکس ہے کی نہیں ہے آپ نے دو چمج بھر کے جانب آٹا لے لینا ہے اور آدھا گلاس پانی پانی کے اندر آپ نے یہ آٹا ڈال دینا ہے اور مکس اپ کرنا ہے اچھی طریقے اچھی طریقے مکس اپ کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے میدہ بلکل وائٹ رنگ کا ہوتا ہے وائٹ نار ہوتا ہے پاؤڈر فارم میں ہوتا ہے اور بہت جلدی مکس ہو جاتا ہے اور وائٹ وائٹ ہوتا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے اور جو گندم کا آٹا ہوتا ہے وہ خالص ہوتا ہے وہ بھاری پن کی وجہ سے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور پانی اوپر آ جاتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا آٹا خالص ہے تو اگر آپ بھی اس طرح پتہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ بھی یہ ٹپ ضرور اجمائیے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کا آٹا خالص ہے کہ نہیں ہے اب یہ خالص ہوگا تو دیکھیں کہ آٹا نیچے بیٹھ جائے گا اور پانی اوپر آ جائے گا جیسے کہ یہ دیکھیں پانی اوپر آ چکا ہے اور آٹا نیچے بیٹھ گیا ہے امید ہے آپ کو میری یہ ٹپ بھی اچھی لگی ہوگی یہ چھوٹی چھوٹی ٹپ یا ضرور کیا کیجئے اس کے ساتھ ہی ہم ٹپ نمبر ٹو کی طرف سے سلتے ہیں وہ ہے جناب سپینر سے کپڑے نکالنا آپ کو پتہ ہے کہ جب پرانی مشین تھی اس میں تو اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوتا تھا جب سے یہ آٹو مشین آئی ہیں ہر گھر میں جیسے ہی کپڑے سپین ہوتے ہیں یہ کھین کریں آپس میں اتنے الجے ہوتے ہیں کہ میرے تو بازو تھک جاتے ہیں بازو کی جان ختم ہو جاتی ہے ان کو الگ کر کر کے بس مت پوچھیں آج آپ کی مشکل آسان ہونے لگی ہے آپ نے کرنا کیا ہے کچھ بھی نہیں کرنا جیسے ہی آپ کے کپڑے واشوں آپ نے ان کو جھنجوڑ جھنجوڑ کے علیدہ کرنا ہے مطلب آپ نے کچھ نہیں کرنا ان کو ایسے سے جھنجوڑنا ہے جیسے میں ایک ہاتھ سے کر رہی ہوں ٹھیک ہے ایک ہاتھ میں میرے کیمرہ ہے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے آپ نے ان کو چار سے پانس بار کرنا ہے تو کپڑے آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے یہ دیکھیں آگئے آپ کے ہاتھ میں امید ہے یہ ولی ٹپ بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اس کے ساتھ سیکنڈ ٹپ یہ بھی بتاتی ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں جب بھی کپڑے صاف نہیں ہوتے بچوں کے وارڈ یونی فارم ہوتے ہیں کسی کے بھی یونی فارم نہیں بھی ہوتے تو اس میں ایک چمچ بھڑ کے سوڈر ڈال دی جائے گا اس سے کپڑے نیٹ ان کلین ہو جائیں گے صاف سترے ہو جائیں گے اور بہت ہی شاندار ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہی ٹپ نمبر تھری ہے ہماری جناب ویسلین اور نیل کٹر کے بارے میں ویسلین نیل کٹر کا کمال دکھاؤں گی ا کوٹن پیٹ لی لینا ہے ہم نے اس کے اوپر لگا لی گیا ہم نے ویسلین ٹھیک ہے جی ویسلین لگا لی گیا اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں بہت اچھا نیل کٹر تھا زنگ لگنے کی وجہ سے خراب ہو گیا اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی نیل کٹر صاف سترے نیو رہیں خراب نہ ہو تو اپنے ویسلین لینی ہے اس طرح سے کوٹن پیٹ پر نیل کٹر کے آگے لگا دینی ہے اندر کی طرف سے لگا دینی ہے تاکہ یہ نیل کٹر شارٹ بھی رہے اور زن سکل نیو ٹپ تو آپ نے بھی اس طرح سے کرنا ہے اور ہاں پانی سے دور رکھا کیجئے اگر آپ پانی میں واش کر بھی لیتے ہیں نیل کٹر کو تو آپ نے اس کو دھوپ میں ضرور رکھنا ہے کہ آپ کا نیل کٹر زنگ سے بچ جائے اور اس طرح آپ نے ہفتے میں ایک بڑھ کرنا ہے ویسلین لگا لیا کیجئے اس سے آپ کا نیل کٹر زنگ سے بچ جائے گا اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف ٹپ نمبر فور ہماری لاسٹ ٹپ ہے وہ کیا جناب میجک ہونے والا ہے سابن کے اوپر م میجک دیکھئے کیا میجک ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گے سب سے پہلے میں ان کو جلا لیتی ہوں ایک کر کے یہ جل جائیں گے کیونکہ ہمیں جلی ہی تیلیاں چاہیے مسالے والی نہیں اگر مسالے والی رکھنی ہے تو ساتھ ایک دو وہ بھی رکھ دیجئے گا یہ بہت ہی آسان ٹپ ہے یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ من ہونے والی ہے پھر پھر دوبارہ سے ریکویسٹ کروں گی ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے پورا واش کرنا ہے تاکہ آپ کو اس سے پورا پورا فائدہ ہو میں نہیں چاہت آپ آدھی دوری ویڈیو دیکھے بھاگ جائیں اور میں بعد میں بولیں کہ نہیں جی ایسا تو کچھ نہیں ہوا لیکن آپ ویڈیو پورا دیکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا جناب تو اب میں نے یہ دیکھیں جلا کے بوجا دی ہیں اب میں یہ ساری تیلیاں سابر کے اوپر سے اتار لوں گی اب میں کیا کرنے لگی ہوں یہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھیں ساری تیلیاں میں نے اوپر سے اتار لیا اور اتارنے کے بعد میں نے ان کو ایک ہاتھ میں رکھ لیا اب آپ نے لے لینا ہے وہ ریپر جس سے آپ نے سابر نکالا ہے ن اس کا کیا کمال ہوتا ہے اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے کیونکہ خوشبو والا سابن ہوتا ہے جو ہمیں چاہیے یہ بہت فائدہ مند ہے اس کو مت پھینکا کیجئے اس میں ہم نے وہ ماچس کی تیلیاں ڈال دی ہیں ماچس کی تیلیوں کا مسالہ ہو گیا سابن ہو گیا اور اس کی ریپر کی خوشبو دار تھوڑا سا پیس لیجی سابن کا کاٹ لیجی نہیں کاٹنا چاہتے تو آپ کے پاس جو پرانے سابن ہوتے ہیں نواشوں میں چھوٹے 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 سے چننے سے بچے ہوئے وہ بھی لے لینا ہے ٹیلکم پاورڈر کوئی بھی پاورڈر اپ گھر میں یوز کرتے ہیں جس میں ڈال دیجئے اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سابن تو ہے ہمارے پاس پیکٹس کو اوپر سے بند کر دینا ہے اور اس بند کرنے سے پہلے ہم نے اس کے اندر سراخ کرنے ہیں میں نے بچوں کی پرکار لے رہی تھی اس کے ساتھ میں اس سے سراخ کر رہی ہوں آپ سوی سے کر لیجے کسی بھی کانٹے دار چیز سے کر لیجے سراخ بس آپ نے سراخ کرنے ہیں اور اس کا میزک پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ آپ نے کس لیے یوز کرنے ہیں اس پیکٹ کے اندر میں نے سراخ کر لیا ہے تاکہ اس کی خوشبو ہے مسالے کی سابن کی ٹیلکم پاورڈر کی اتنی پیاری مکس ہو کے خوشبو آئے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے اس کو آپ نے رکھنا ہے اپنے کیبنٹ میں کیبنٹ میں کہاں رکھنا ہے جناب آج کل جیسے سیم کا موسم ہوتا ہے کپڑے سردیاں شروع ہونے والی ہیں تو کپڑوں کے اندر سے سمیل آ رہی ہوتی ہے اتنی بری دھوکی بھی رکھتے ہیں بند جو رہت ہے نا کپڑ سر وقت کھلا نہیں رہتا تو بند ہونے کی وجہ سے نمی کی وجہ سے کپڑوں میں سے اتنی بری سمیل آتی ہے کہ کپڑ کھولے پہن بھی لیں تو عجیب سامر فیل ہو رہا ہوتا ہے آپ کے اس سمیل کو ختم کرے گا یہ چیز چھوٹی سی چیز ہے آپ ٹپ بنا کے رکھ دیجئے یہ دیکھیں میں نے سامنے ہی پیس رکھا ہوا ہے آج کل ویسے بھی ریشمی چال رہے ہیں تو ریشمی کپڑے ہم نے نکالے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ ان کو رکھ دیجئے سب سے لاسٹ میں یا کونے میں کہیں بھی رکھ دیجئے اس سے آپ کے کپڑوں سے سمیل ختم ہو جائے گی ایک فریشنس آ جائے گی اس سے پہلے خوبصورت سا بٹن آپ کے سامنے ہیں پیارا سا لائک اور سسکرائب کرنا مد بھولئے گا کیونکہ یہ بالکل فری ہے تو اپنے اور اپنے پیاروں کا رکھے گا بہت زیادہ خیال اجازت چاہتی ہوں میں اللہ حافظ